بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل ناظرین پی کے ایتری زیرو تری کراچی میں حادثہ پیش آتا ہے اس تیارے کو اور اس کا ملبہ کراچی کے جس علاقے میں گرتا ہے وہاں کے مکین جو ہیں آج تک خوف زدہ پھرتے ہیں وہاں کے بچے جو ہیں باہر نکلتے ہوئے ابھی بھی ڈرے سے ہمیں ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پر پھر کوئی جہاز نہ آ کر گر جائے وہاں پر ملبہ اٹھانے کے بعد وہاں پر جو تعمیراتی کام کرنا تھا اس کے حالات بھی بڑے ہی مخدوش ہے یہ معاملات ایک طرف رکھ کے ایک بہت تھی دل کو چھو لینے والی اور تکلیف دینے والی اور ایک ایسی تحریر میری نظروں سے گزی جس کے بعد میں نے اس معاملے کو پروب کیا اور میں نے معلومات اکٹھی کی اور پھر جو معلومات مجھے ملی آپ یقین مانے میں کہتی ہوں وہ جو بچارے چلے گئے اس دنیا سے ان کی روحیں تڑپتی ہوں گی چیخیں مارتی ہوں گی ان کے پیچھے رہ جانے والے جو اس کرب میں ابھی تھے ہی کہ ہمارا پیارہ ہم سے بچھڑ گیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا میں ان کی آواز اٹھانا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ان کی آواز میں میری آواز کے ساتھ شامل ہو تاکہ پی آئیے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور ان لوگوں کے جو معاملات ہیں انہیں تیہ کرے اب میں جو آپ کو سٹیٹس اور فگرز بتا رہی ہوں وہ تو چلے بلکہ میں نہیں بتاتی چلے وہ بہت ڈیٹیل ایک چیز ہو جائے گی لیکن اب ذر آپ ایک ایک کر کے سنتے جائے گا یقین مانے آپ کا دل بھی نہ پسی جا تو کہیے گا سب سے پہلے تو جو انہوں نے سب سے غلط کام کیا تھا جو سب بہت رپورٹ بھی ہوا تھا کہ غلط بوڈیز جو ہے ان کے فیملی میمبرز کو دی گئی تھی جو بوڈیز دی گئی تھی جب ان کا ڈی ای نے سکام ظاہر سی بات ہے پھر یہ تمام معاملہ جو یہ ایکسپوز ہوا تھا ڈی ای نے جب رپورٹ آئی تو اس کے بعد پریس جو ہے اس نے اس کو کورنی اس طرح سے کیا یہ بھی ایک علمیہ ہے طاقتور کی ساری طاقت ہے اور طاقتور کا سارا دیس ہے طاقتور کے ساتھ سب کھڑے ہیں پریس نے اس وقت اس کو اس طرح سے نہیں ایکسپوز کیا تھا بہت تھوڑا سا بتایا گیا کہ یہ ہو گیا ہے اچھا ٹھیک ہے آگے گزر جائیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اس معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی انہیں ڈیتھ شیٹس دی گئی اور ایک شخص جس کی وائف اس کے تین بچے اس کا انٹرویو بھی شاید آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی دکھی وہ شخص تھا اس کے سارے بچے اس کی بیوی اس پلین کراش میں سب کے سب جو ہے وہ اللہ تعالی کو پیارے ہو گئے لیکن اس شخص کو سب سے زیادہ اور مطلب اس سے بڑی جو تکلیف پہنچائی وہ یہ پہنچائی کہ یہ ڈیڈ بوڈیز جو ہے وہ غلط ہینڈوک کی گئی جس کے لیے اسے بار بار جانا پڑا تھا یہ تمام معاملات اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں ایک بیٹا جو تھا جس کے دونوں پیرنٹس جو ہے اس کراش میں اسے بچھڑ گئے تھے تو اس نے پی آئی کا جو سپوکس پرسن ہے اسے پوچھا کہ کیا معاملات ہیں اور جو بھی تفصیلات ان سے جاننے کی کوشش کی تو آگے سے آپ کو معلوم ہے کہ اس کو جواب کیا دیا گیا اسے کہا گیا کہ ان معلومات کے لیے آپ ویب سائٹ کو وزٹ کر لیجئے ایک احساس ہوتا ہے نا ایک کسی کے دکھ میں آپ اگر نہیں کچھ کر سکتے کم از کم آپ اس کے ساتھ شامل تو ہو جائیے آپ اس کو ذرا جواب تو اچھے سے دے دیجئے کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ خود ویب سائٹ دیکھ کر آپ اس کو بتا دیتے یہ یہ ہمارے طریقہ کار ہے ہم بڑے بے حصے جب تک کہ ہمارا اپنا کوئی نہیں جاتا کچھ ہمارے ساتھ برا نہیں ہوتا تو ہم بہت ہی بے حصے ہیں ہم بہت ہی ظالم ہیں اچھا اس کے بعد اگلی بات کی طرف آتے ہیں جو ڈیڈ بوڈیز فیملیز کو دکھائی گئی تھی انہیں چاہیے تھا کہ پی آئی اے خود جو ہے آئیڈنٹیفائی کرتا اور اس کے بعد ان کو ہینڈ اوور کرتا لیکن پی آئی اے نے کتنا ظالمانہ طریقہ اختیار کیا کہ ان لوگوں کو بلایا انہیں کہا آ جائیے جسا کوئی ڈیڈ بوڈی ملتی ہے اور پولیس ٹیشن وہ بلایا جاتا ہے لوگوں کو کہ آ کے دیکھ لیجئے یہاں پر تو آپ کے پاس بقاعدہ ان کے آئی ڈی کارٹس پہ ان کی بکنگ ہوئی ہے ان کو سیٹ ملی ہے آپ اس کا بقاعدہ جانچ پر تال کر سکتے ہیں بوڈیز اتنی جل چکی تھیں کہ اہل خانہ بھی آکھ اس کو نہیں پہچان سکتے تھے ان کو بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آئیے دیکھئے محسوس کیجئے اس تکلیف سے گزریئے ایک بار پھر سے اور ان کو پہچانئے یہ کتنا ایک تکلیف تے عمل تھا پھر اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو فیملی میمبرز ہیں جب وہ جاتے ہیں وہاں پر اپنی ڈیڈ بوڈیز کو ریسیف کرنے کے لیے تو وہاں پر ایک لڑکا ہے اس کی والدہ ہے جب وہ اپنی والدہ کی ڈیڈ بوڈی کو ریسیف کرنا چاہتا ہے تو آپ یقین مانئے کہ وہاں پر موجود جو ورکر تھا اس نے ڈیڈ بوڈی دینے سے پہلے کیا کیا اس نے اس کی والدہ کا تھم جو ہے اسے کٹا اسے رکھا اور کہا یہ ڈی این اے کے لیے چاہیے کیا تھمکہ کاٹنا ضروری تھا سیمپل دیا جا سکتا تھا کیسے لوگ ہیں یہ آپ یعنی کے منے کے بعد بھی ان کو عذیت دے رہے اور ان کے گھر والوں کو بھی عذیت دے رہے اچھا یہ ایک اور چیز اس کے بعد یہ جو فیملیز کے لگجز تھے جو ان کے سامان تھے جو کہ مل بھی گئے تھے وہ سامان جو ہے وہ تک ان کے فیملی ممبرز کو واپس نہیں کیے گئے ایک بندہ ہے اس نے یہ بتایا کہ میرے فیملی ممبر کے استعمال میں جو ٹیلی فون تھا وہ ٹیلی فون مجھے نہیں دیا گیا اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ فون ان یوز ہے اس کا ووٹس ایپ بھی ان یوز تھا اور پھر جب ٹریس کیا گیا تو پتہ لگا کہ ایک افیشل جو ہے اس کے استعمال میں ہے آگے چلتے ہیں ایک خاتون جنہوں نے اپنے ہزبن کو کھویا تھا اور ان کا ایک بچہ تھا اور بچے کے کچھ میڈیکل پرابلمز تھے اس نے حکومت کو اپروچ کیا کہ اس کی مدد کی جائے اور منسٹر صاحب نے اسے کیا کہا ذرا جواب سنیے گا انہوں نے کہا جی سب نے ایک دن مرنا ہے آپ نے بھی مرنا ہے اور اس بچے نے بھی مرنا ہے ارے بھائی اگر تم زخم پر مرہم نہیں رکھ سکتے تو نمک تو نہ ڈالو نا اس کے بعد آگے چلیے یہ جو سال گزر گیا سال گزر گیا اس کے بعد جو کمپنسیشن تھی ان کے گھر والوں کو جو فیملیز کو ملنی تھی وہ ان کو نہیں دی گئی اس طرح اور اس کے بعد ان کے فیملیز کو کہا گیا کہ یہ ایک ایگرمنٹ ہے اس کو سائن کر دیں آپ کو تھوڑا بہت مل جائے گا اور جو لوگ نہیں سائن کرے ان کو نہیں دیا جا رہا اور جن کو سائن کرنے کو کہا گیا اس میں تمام رسپونسیبیلٹی سے پی آئی اے کو آزاد کیا جاتا ہے اور کسی بھی قسم کا فیوچر جو لاسوٹ ہے وہ ان کے خلاف نہیں کیا جائے گا ان کے خلاف کوئی کانونی کاروائی نہیں کی جائے گی اور بہت منم پر ان کو رضا مند کر لیا گیا کہ آپ سگنیچر کر دیں ہم آپ کو یہ مانت دے دیں گے جبکہ جو اس کے اوپر انشورنس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کا اندازہ ابھی آپ لگائیے گا فیملیز کو یہ کہا گیا کہ ان کا انشورنس پولیسی پر کوئی حق نہیں ہے یہ پی آئی اے کا حق ہے اس میں سے ہم آپ کو جتنا مرضی دے دیں گے یعنی کہ بندہ ان کا گیا ایک ایک بندے کے پیچھے آپ نے کتنی کتنی انشورنس پولیسی لگائی ہے اور اس کے بعد بندہ جو گیا وہ انشورنس جو ہے اصولاً رقم ان کے گھر والوں کو ملنی چاہیے بجائے اس کے وہ رقم پی آئی اے کی ہے اور اس میں سے پی آئی اے کا جتنا دل کرے گا ان کو دے گا کیا نظام اور کیا قانون ہے آگے چلیے انہیں کہا گیا کہ آپ خوش ہو جائیے جتنا آپ کو دیا جا رہا ہے ورنہ بہت لالچی ہیں انہیں لالچی کہا گیا جس نے مانگے پیسے کہ ہمیں یہ پتہ لگا تھا کہ اتنا اس پہ انشورنس ہے زائی سی بات ہے دیکھیں آپ کہیں گے بڑے بحث لوگ ہیں نہیں بھائی جن کا چلا گیا آگے پیچھے ان کے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے آگے زندگی گزارنی ہے ماں کو جب اپنا بھوکا بیٹا یا ماں باپ کو کوئی آسرہ نظر نہیں آئے گا تو پہلے تو دکھ اور غم ہے اس کے بعد زندہ رہنے کے لیے وہ کھانا بھی کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں تو وہ کھانا اور پانی وہ کہاں سے کھائیں گے وہ جو ان کا سہارا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تو اس کے بعد جو ہے یہ جو ان کا حق بنتا تھا جو کمپنسیشن تھی جو انشورنس تھی جو پیسے تھے ان کو ملنے چاہیے تھے لیکن نہیں انہیں کہا گیا آپ لالچی لوگ ہیں بڑے ظالم لوگ ہیں جو اس تا کے جملے بھی بول جاتے ہیں آگے چلیے ایک خاتون جو ہے جن کی بیٹی جو ہے اس میں جانبہاک ہوئی تھی تو انہوں نے اشد ملک سے مدد کے لیے کہا اور انہوں نے آگے سے ان کو کیا کہا کہ آپ کو یہ اماؤنٹ جو ہے وہ ابھی نہیں مل سکتی تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں یوں کریں میری دوسری بیٹی ہے اس کو نوکری دے دیجئے تاکہ ہم اپنے جو حالات ہیں ان کو چلا سکے تو آگے سے اشد ملک صاحب کہتے ہیں میرا زمیر یہ گوارہ نہیں کرتا حیرت کی بات ہے آپ کا زمیر یہ تو گوارہ کرتا ہے کہ وہ بھوکے مر جائے وہ بڑی عورت جو ہے اس کی زندگی کا جو ایک آسرہ اس سے چھن گیا اور دوسرا جو آسرہ اس کا بن سکتا ہے سہارہ بن سکتا ہے آپ اس کو اس کے قابل نہ بننے دیں یہ آپ کا زمیر ضرور گوارہ کرتا ہے کتنے ایک ظالم لوگ ہیں یہ آپ دیکھیں فوج میں اگر کوئی شہید ہو جاتے ہیں آپ کے پولیس میں بھی تو ان کے آگے بیٹے کو آگے اکومیڈیٹ کیا جاتا ہے فوج کے اندر یہ تو ایک نظام ہے لیکن یہ ان کا زمیر نہیں گوارہ کرتا کہ وہ اچھا کام کرے ایکچلی اس کے بعد ایک خاتون جو ہے انہوں نے اوفیشلز کو لیٹر لکھا اور تمام کے تمام لیٹرز جو ہے یہ وہ خاتون جو ہے ماں تھی اس بندے کی جو اس حادثے میں جاں بھاک ہوا تمام لیٹرز ان کے ونٹ آن آنسرڈ کسی کا جواب نہیں دیا گیا بار بھا وہ آشرت ملک سے پوچھتی رہی کہ مجھ سے ملیں اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے کہ ان کو بار بھا ٹالتے رہے ٹالتے رہے یہاں تک کہ کراچی میں جس دن شدید بارش تھی مونسون کی وجہ سے سڑک جو ہے وہ نہر بنیوی تھی اس دن ان کو بلا لیا کہ اب آ جائیے کہ پتا ہے نا کہ وہ آ نہیں سکیں گی اس کے بعد آگے چلیے جو گورن اوفیشلز ہیں انہوں نے تو ملنا اتنا کوئی گوارہ کیا ہی نہیں آر ایف الوی صاحب نے ایک فیملی ممبر کو بلایا لیکن he didn't have the authority to have a family representative added to the investigation board آچھا جی وہ یہ کہتے کہ آر ایف الوی صاحب جو ہے انہوں نے ایک فیملی ممبر کو بلایا اور کہا کہ ان کے پاس تو authority نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی اس investigative board کے اندر شامل کرے اس کے بعد گورن ایسمایل جو ہے انہوں نے عمران اسمایل نے اس وقت ایک میٹنگ جو ہے وہ کینسل کر دی والدہ تھی victim کی ان کے ساتھ میٹنگ کینسل کر دی کیونکہ اس خاتون کی جو ایک بیٹی ہے اس نے ایک پبلکلی ایک سوال اٹھایا تھا compensation amount کے اوپر جو لوگوں کو پیسے ملنے تھے اس کے اوپر سوال اٹھایا تھا تو جب گورن ایسمایل کو یہ پتہ لگا عمران اسمایل کو تو انہوں نے اس سے ملنے سے ہی انکار کر دیا اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا ہوں ذرا insurance policy کے حوارے سے کہ million of dollars پی آئی اے کو ملے اسمت میں luggage جو تھے ایک ایک luggage کی جو insurance ہے وہ سولہ سے سترہ لاکھ ہے تو پھر آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ کتنا آپ نے کمایا اور کتنا اگلوں کو دیا نہ ان کو ان کے luggage ملے نہ ان کو وہ amount اس طرح سے ملی بہت کم amount پر لوگوں کو رازی کیا گیا یہ تمام تر وہ ان کے دکھ ہیں پی آئی اے کے اس حادثے میں جانباہ کونے والوں کی families کے جو میں نے آپ تک پہنچائے پی آئی اے کی authorities اگر چاہتی ہیں اس کو clear کرنا بات کی جا سکتی ہے آپ مجھے بتائیے میں آپ کے پیغام کو آگے پہنچ جاؤں گی مجھے بہرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے گا اپنے دعوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ